بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید افغان طالبان نے جو افغانستان کا بارڈر لگتا ہے پروسیم مالک کے ساتھ یہاں پر ہزاروں کی داداد میں اپنی فوج بیج دی ہے اب وہ کون کون سے مالک ہیں جن کے بارڈر پر افغان طالبان نے اپنی فوجیں بیجی ہیں اور اس کا مقصد کیا دیکھیں جو افغان طالبان کے دشمن ہیں ان کے جو فائٹر ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو کراس کر کے افغانستان میں بیجا جا رہے ہیں افغانستان کے جو پروسیم مالک ہیں افغانستان کو تباہ کرنے کے لئے یہاں پر جو افغان طالبان کے دشمن ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کے فائٹر ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں ٹریننگ دینے کے بعد اپنے مالک میں ان کو پناہ دینے کے بعد ان کو تیار کرنے کے بعد ان کو افغانستان بیجا جا رہے ہیں اور وہ افغانستان میں پہنچ کر جو افغان طالبان ہیں ان کی اوپر حملے کر رہے ہیں اور افغان طالبان کو نقصان پچھا رہے ہیں اب اس چیز سے نمٹنے کے لیے افغان طالبان نے بادر پر جو ان کی فوجیں ان کو بیجے تاکہ جو اس وقت افغان طالبان کے دشمن ہیں یہ افغانستان میں داہل نہ ہو پائیں اس لیے افغان طالبان نے یہاں پر جو ان کی فوجیں ان کو بادر پر بیج دیا ہے اب وہ کون سا ملک ہے جس کے بادر پر افغان طالبان نے جو ان کی فوجی ہیں ان کو سب سے زیادہ تعداد میں بیجے جو تاشکستان کا بادر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ یہاں پر جو افغان طالبان ہیں ان کی جو فوجی ہیں سب سے زیادہ تعداد میں یہاں پر ان کو بیجا گیا ہے جو افغانستان کا صوبہ ہے بدکشان کا اس کا جو بادر لگتا ہے تاشکستان کے ساتھ پاکستان اور چائنہ کے ساتھ لگتا ہے اب یہاں پر جو بدکشان کا صوبہ ہے کافی بڑا صوبہ ہے اور تاشکستان کے ساتھ اس کا کافی بارڈر لگتا ہے یہاں پر افغان طالبان نے سب سے زیادہ اپنی فوجی بیجی ہیں اور اس کی تعداد کسی کو بھی نہیں پتا اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو بدکشان کا صوبہ ہے اس کا جو سب سے زیادہ اہم علاقہ ہے تچکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہاں پر دو اہم علاقے ہیں دو اہم بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے اور بھی موجود ہیں لیکن یہ دو اہم بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہیں اور یہ والا جو آپ کو بارڈر کراسنگ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو پانچے ریزسٹنس کے فائٹر ہیں ان کا کنٹرول ہے ان کو یہاں پر کچلنے کے لیے ان کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے افغان طالبان نے یہاں پر اپنے جو فائٹر بیجے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بیجے ہیں کیونکہ یہ جو علاقہ ہے سب سے زیادہ افغانستان کا اہم علاقہ ہے اور یہ واحد علاقہ ہے جس کا تاجکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اور یہاں پر جو پانچے ریزسٹرس کے فائٹر ہیں ان کا یہاں پر کنٹرول ہے تاجکستان یہاں پر جو پانچے کے فائٹر ہیں ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر افغان طالبان نے اپنی فوج اس لیے بیجی ہے یہ جو علاقہ ہے یہاں پر افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہو اس کے علاوہ جو تاجکستان ہے جو پانچے کے فائٹر ہیں بارڈر پر ان کی مدد نہیں کر پائے اس وقت جو تاجکستان ہیلیکپٹر کے استعمال کر کے افغانستان کے مختلف علاقوں میں جو پانشیر کے فائٹر ہیں ان کو تاجکستان میں ٹریننگ دینے کے بعد افغانستان میں بیج رہے جو کہ افغانستان میں پہنچ کر افغان طالبان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں افغانستان کے کافی علاقوں پر ان کا کنٹرول بھی ہو چکا ہے افغانستان کا صوبہ ہے بادیگی اس کا ترکمانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے یہاں پر بھی افغان طالبان نے اپنے فائٹر بھیجے کیونکہ یہاں پر جو تاجک طالبان ہیں دو اہم علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے ان کو یہاں پر کچلنے کے لئے افغان طالبان نے یہاں پر فائٹر بھیجے ہیں افغانستان کا صوبہ فرقہ اس کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ لگتا ہے یہاں پر جو ایران ہے فائٹر بھیج رہے افغان طالبان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے یہاں پر ایران کو روکنے کے لئے ایران کے بارڈر پر افغان طالبان نے اپنے فائیڈر بیجی ہیں اب یہاں پر ایران ایسا کیوں کر رہے اس کی اہم وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جو تشکستان ہے انہوں نے افغان طالبان کی امبر یہ الزام لگایا ہے چھ ہزار سے زیادہ تو تشکستان کے دشت گرد ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں یہ افغان طالبان کے دھادی ہیں اور چالیس سے زیادہ ان دشت گردوں کے افغانستان میں کیپ موجود ہیں دیکھیں تاچکستان کے علاوہ بھی ازبیکستان ہے جتنی بھی ممالکیں افغانستان کے پڑوسی ان کو یہاں پر یہ ڈر ہے اور یہاں پر اس سے پہلے بھی انہوں نے افغانستان سے یہی بات کیے ان کے جو دشتگرد ہیں جو ان ممالک میں دشتگردی کرتے ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں اور افغان طالبان ان کے خلاف کروائی نہیں کر رہے پاکستان بھی یہاں پر ایسے بول رہے ہیں دنیا کے جتنی بھی مالک ہیں افغان طالبان سے یہی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اب جو تشکستان ہیں انہوں نے افغان طالبان کی اوپر یہ الزام بھی لگایا ہے جو تشکستان کے دشتگرد ہیں یہ افغان طالبان کے دھادی ہیں افغان طالبان کے پاس امریکہ اور جونیٹو کے مالک ہیں ان کا جدید قسم کسلہ موجود ہے جو تشکستان کے دشتگرد ہیں افغان طالبان نے سسلے کو ان کو دیا ہے جو کہ تشکستان میں دشتگردی کر رہے ہیں اب یہاں پر جو افغانستان کے پروسیم مالک ہیں ان کا افغانستان سے ایک ہی حطر ہے اس کا نام ہے دشتگردی جو تشکستان ہے ان کے افغان طالبان کے ساتھ جو حالات ہیں کافی غراب ہو چکے ہیں کیونکہ جو تشکستان ہے یہ افغان طالبان کی دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو افغان طالبان ہے یہ تشکستان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں وجہ سے دونوں کو یہاں پر کافی نقصان بھی پہنچ رہے ہیں ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا ان ممالک کے گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اور انیس سو نوے سے اس بارے میں باتچیت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوا اٹھارہ سو چودہ کلومیٹر کا یہ پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو کہ چار ممالک کے درمیان ہے ترکمانستان سے پاکستان افغانستان اور انڈیا گیس کریدیں گے اگر یہ کمیاب ہو جاتا ہے اس سے ان چار ممالک کو کافی فائدہ بھی پہنچے گا افغان تاریبان اس بارے میں ترکمانستان کے ساتھ باتچیت بھی کر رہے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں اس پر کام شروع بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پر سب سے زیادہ یہ خطرناک بات ہے جو اس وقت اسمائیل خان ہے افغانستان کے یہ سب سے بڑے وارلوڈوں میں اس کے شمار ہوتا ہے اور ایران اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے کندھار میں اس پائپ لائن کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن افغانستان کا جو صوبہ حرورات کا یہاں پر جو اسمائیل خان کے فائٹر ہیں یہ موجود ہیں اسمائیل خان یہاں پر سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے ابھی بھی یہ ایران میں موجود ہے اب یہاں پر اس چیز کا حطرہ موجود ہے ایران اس بندے کو استعمال کرے گا اور یہاں پر یہ حملہ کریں گے آنے والے دنوں میں کیوں کہ یہاں پر آنے والے چند دنوں میں کام شروع ہونے والے افغان طالبان ترکمانستان کے ساتھ اس بارے میں باتچیت بھی کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا ان کی بھی ترکمانستان کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے اب یہاں پر ایران ایسا کیوں کر رہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ مالک ایران کو چھوڑ کر ترکمانستان سے گیس کری دیں گے ایران اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اس وجہ سے ایران یہاں پر آنے والے دنوں میں افغانستان میں حملے بھی کروائے گا جو افغانستان کے لوگ ہیں ایران ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کرے گا اب جو اسمیل خان ہے انہوں نے افغان طالبان کو دمکی بھی دے دی ہے اس منصوبے کو یہ کبھی بھی کمیاب ہونے نہیں دیں گے جب بھی اس کیوپر دوبارہ کام شروع ہوا یہ یہاں پر حملے کریں گے اور یہ افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے ترکمانستان کے لیے کافی خطرناک بات ہے کیونکہ یہاں پر جو ایران نے حملے آنے والے دنوں میں کروائے گا کیونکہ ایران اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا یہ مالک ایران سے گیس نہیں خرید رہے اور یہاں پر ترکمانستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ایران کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہے ہیں اس نقشے میں جو آپ کو افغانستان کا جنڈہ نظر آ رہے ہیں یہ افغانستان کا پرانا جنڈہ ہے یہ نقش ہے پرانے اس وجہ سے اس وقت جو افغانستان کے جنڈہ یہاں پر نہیں دکھایا گیا اپنا خیال رکھئے کا اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ